اللہم اللہم اللہ کتوی صلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفینا وکریونا ومولانا محمد معدلجود والکرم غالی الکرام یا جمعین ابو بارک وسلم سبحان ربکا رب العزق عمائی سیفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ذیلمجد والعولا والصلاة والسلام على سیدن المصطفی وعلى آلہ وآصحابہ بسقر وصفہ إلى یوم الجزا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی حببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین وشاکرین یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وآسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ نات پاک کے دوتی شیر بلے اللہ روخ دن ہے یا مہر ساما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خرشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب صبح تک سویا کیے دن لہبوں میں کھویا کیے شب صبح تک سویا کیے دن لہبوں میں کھویا کیے شرم نبی خواف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اے بلبلے رنگی رضا یا تو تیے نغمہ سرہ اے بلبلے رنگی رضا یا تو تیے نغمہ سرہ حق یہ کے واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کے واصف ہے تیرا درو شریف بلند آغاز سے حادرین ملت اپنے مخدوم گرامی کیرے طریقت قائی نصار الحق صاحب مدز اللہ العالی کی ارشاد گرامی پر اور احباب کے خلوص پر چند منٹ کے لئے حاضر ہوا اگرچہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ماہ مبارکہ جو ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے یہ ربی النور کا ماہ مبارک ہے اس میں رسول کرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تشریفہ بری ہوئی انبیاء علیہم الصلاة والسلام میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے خوشخبری و مجدہ سناتے سکتے تشریف لائے آخر میں ہمارے اور آپ کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیا انبیاء علیہم الصلاة والسلام کی آمد کا مقصد کیا ہے اور آخر میں سرکار دو جہاں علیہم صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف لائے تو حضور علیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تشریفہ بری کا مقصد کیا ہے تو بلا تشبیح بلا تمثیر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چراغ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے اس میں روغن موجود ہے بتی بھی پائی جاتی ہے لیکن وہ چراغ جگمگا نہیں رہا ہے روشن و منور نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت کا مادہ موجود ہے صلاحیت کی ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں روغن بھی موجود ہے بتی بھی موجود ہے لیکن جگمگا نہیں رہا ہے روشن نظر نہیں آ رہا ہے صلاحیت کی ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ مفتی صاحب چونکہ لائق فائل نہیں ہے اس لیے یہ جگمکہ نہیں رہا ہے ساری صلاحیت کی چیزیں موجود ہیں روغن موجود ہیں تیل موجود ہیں بطی موجود ہیں لیکن روشن نہیں ہے کامیاب بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جیسے ہی لائق فائل جسے آگ کے لیے ہے اس کے قریب ہوتی ہے وہ چراغ روشن ہو جاتا ہے نہ صرف اپنے کو روشن کرتا ہے بلکہ گرد و نواہ کا روشن کرتا ہے بلا تشویر بلا تمثیل دنیا انسانیت صلاحیت کا مادہ لیے ہوئے موجود تھی صلاحیت کا مادہ موجود تھا لیکن وہ انسان جگمگائے نہیں جو میرے سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آتشریف لائے تو کوئی صدیق اکبن برکر چمکا کوئی سرکار فاروق عاظم بن کر چمکا کوئی عثمان غنی بن کر چمکا تو صلاحیت موجود تھی لیکن لائق فائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نظر نہیں آ رہے تھے جیسے ہی میرے مصطفیٰ ترشیب لائے سارے عالم کو منور مجلہ کر دیا اللہ اکبر تو یہ ماہ مبارکہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کی جلوہ گریب ہی اللہ اللہ کونسی وہ چیز ہے جو ہمیں سرکار سے نہیں ملی میرے عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس کا محصل ترجمہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہی نہیں بلکہ خدا کی ذات بھی ہمیں اللہ کے رسول سے ملی اور قرآن خود فرماتا قول عمر حضر کا سیغہ ہے جس کے معنی ہے اے محبو آپ کہہ دے ہو اللہ وحد وہ اللہ ہے وہ ایک ہے خدا چاہتا تو خود کہہ دیتا میں خدا ہوں میں واحد وعدہ لا شریک ہوں لیکن اس نے خود نہیں کہا اگرچہ وہ وسیلے سے توسل سے اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے لیکن جو اپنے معاملے کی بات آئی تو محبوب کا ذریعہ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توسل بنایا فرمایا قول کہ محبوب اپنی زبان پاک سے کہہ دیئے بات تو ہماری ہے لیکن زبان تو ہماری ہے حضرت مولانا حسن رضا رحمت اللہ نے فرماتے قل کہہ کے اپنی بات بھی مو سے ترے سنی قل کہہ کے اپنی بات بھی مو سے ترے سنی اللہ کو اتنی طریق افتگو پسند بات تو خدا کی ہے لیکن محبوب خدا کی زبان سے ادا ہو رہی ہے اللہ اکبر آپ نے دیکھا تو کونسی وہ نعمت ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفل میں ہمیں آپ کو نہیں ملی بلکہ اللہ بھی سرکار ہی کے صدق ملا یاد ہوگا میں نے کسی موقع پر شاید ملاقات میں یہ حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے ذہن میں آگئی ہے تو ارز کر دوں امام علیہ السنیت فاضل علیہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا تو گھر بیتی جگ بیتی کہتی ہے مگر ہم آپ کو گھر بیتی سنا رہے ہیں اتنا وقت نہیں ہے میں مختصر سی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السنیت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کریم وہ ذات کریم ہے کہ دنیا سنیت انہیں مانتی اور تسلیم کرتی ہے اللہ اکبر انہوں نے ایک کتاب لکھی الامنو بالعلا حضور کے دعفع بلا والبابا ہونے پر ثبوت دیا ہے تو امام علیہ السنیت رحمت اللہ علیہ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص بددو دیہت کا رہنے والا میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا ارز کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں میرے سرکار نے اسے خرید فرما لیا اور خرید فرمانے کے بعد سرکار خاموش ہو گئے تھوڑا ہی سے وقفہ گدرا تھا کہ بددو وہ آرابی ودیہتی برسر میں پھر کہنے لگا کہ اے مدینہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھوڑا مجھے دیجئے حضور نے فرمایا میں نے تو تو نے تو میرے ہاتھ پر بیچا ہے فرمایا کیا ثبوت ہے کون وہ شخص ہے جو مجھے گھوڑے کو بیستے ہوئے دیکھ رہا تھا اور آپ کو خریدتے ہوئے دیکھ رہا تھا آپ شاہد لائیے کون وہ شخص ہے جس نے مجھے گھوڑا بیستے ہوئے دیکھا ہے بظاہر سرکار موجود ہیں وہ موجود ہیں تیسرا تو کوئی شخص موجود ہی نہیں اللہ اللہ وقت تھوڑا سا گزرا اتنے ہی حضرت خزائمہ رضی اللہ تعالی جو سرکار کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اللہ اکبر جلوت و خلوت کے مالک ہیں حاضر دربار ہو گئے اس منظر کو ملاحظہ فرما رہا ہے کہ بددو یہ کہہ رہا ہے میں نے گھوڑا بیچا ہے تو گوہ لائیے شاہد مانگ رہا ہے تو میں آگے بڑھا اور وہ بانگے دو ہل کہا کہ اے بددو سن میں گوہ ہی دیتا ہوں کہ میرے سرکار نے گھوڑا خریدا ہے تو نے بیچا ہے جب اس نے دیکھا کہ شاہد اور گوہ گزر گیا وہ تو رفو چکر ہو گیا میرے سرکار نے فرمایا تقرب علیہ جعبہ سپائی میرے قریب آجاؤ تقرب علیہ اور قریب آجاؤ اور قریب آجاؤ اس حضور نے مسکراتے ہوئے تو بس سمرے سے ہوتے فرمایا اے خضائمہ یہ تو بتاؤ جو میں گھوڑے کو خریب کر رہا تھا تو تم موجود تھے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو موجود نہیں تھا بددو بیچ رہا تھا تو تم موجود تھے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس وقت بھی موجود نہیں تھا پھر یہ شاہدت کیسے ہیں پھر یہ گواہی کیسے ہیں اللہ اللہ قدمِ نادِ مصطفیٰ پہ قربان ہو کے رز کرتے ہیں اے مدیرے کے چاند نہ ہم نے خدا کو جانا نہ خدا کو دیکھا نہ جانتے نہ پہچانتے تھے لیکن لباہ رحمت سے یہ آواز بلند ہوئی اللہ ہے خدا ہے جب آپ کے تہنے پر خدا کو مان لیا بغیر دیکھے مان لیا بن دیکھے مان لیا تو میرے مصطفیٰ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو نے بددو نے بیچا ہے اسی کہنے پر تو غلام نے ارز کر دیا کہ میرے مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا ہے حضور نے برملہ ارشاد سرمایا خزائمہ میں نے اپنی بارگاہ سے تمہیں دو گواہوں کا مقام دے دیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے علیہ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا دو گواہوں کا مقام دے دیا باطول ہو جائے گے مختصص لپیٹتے ہوئے اردیہ کر رہا ہوں کہ نگاہ پاک مصطفیٰ اس منظر کو ملائدہ ہو گئے جہاں ہمارا بہموں کو مانگ بات ختم ہو گئے سرکار وصال فرما گئے دور صدیقی آیا سوالیہ اٹھا قرآن کریم کو جمع کر لیا جائے بہت اچھا ایک مجلس سے مشاورت ہوئی تیئے پایا کہ جی شخص کو قرآن شریف یاد ہے بداتے خدا آئے اور اپنے ساتھ گواہ آئے اور سنا چل دے لوگ آتے رہے جاتے رہے قرآن شریف سناتے رہے نوٹ کیا جاتا ہے لیکن حضرت خضائمہ تشب لاتے تو تنہے تنہاں ہیں کوئی دوسرا گواہ ساتھ ہم میں نہیں ہے اور آئیت بھی کونسی سنا رہے ہیں پوچھا گواہ پرماہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں شاہد کوئی شاہد نہیں حضرت صدیق اکبر پاس خب بہجی نہیں کہ حضرت خضائمہ آئے ہیں مگر اس حالت میں آئے ہیں آپ نے تو یہ شرط قرار دی تھی کہ گواہ ہونا چاہیے مگر ان کے پاس کوئی گواہ شاہد نہیں ہے فرمایا لکھ لو کیا تمہیں وہ منصر یاد نہیں ہے کہ سرکان ایک بددو سے گھوڑا خریدا تھا اس مقام پر جو شہادت کی بات آئی تھی تو علیہ نے ارس کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا ہے اللہ اللہ حضرت نے اس وقت مسکرا کر فرمایا تا خضائمہ میں نے اپنی بارگاہ سے تمہیں دو گواہوں کا مقام دے دیا میرے مصطفیٰ اس منظر کو ملائدہ فرما رہے تھے جہاں مارا بہم و گمان نہیں اللہ اللہ آپ نے دیکھا یہ گواہی ہے تو میں ارد یہ کرنا چاہتا ہوں مقصر سے وقت میں یہ ربیل عویل شریف کا مہینہ ہے ہمارے محترم قاری صاحب آپ سے خطاب فرماتے ہی رہتے ہیں اور چند روز قیام رہے گا انشاءاللہ موقع بلات اور طب یہ ٹھیک رہی تو میں بھی کچھ ارد کروں گا تو اس سلسلے میں مختصر سے ایک بات اور کیے دیتا ہوں بات ختم ہے کہ یہ ربیل عویل کا مہینہ ہے ربیل نور کہتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لے کر آئے وہیں ساری دنیا انسانیت کو امن و شانتی کا بھی پیغام لے کر آئے بس مختصر سے جھلک ملاحظہ فرمائے حضور مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے فاری کا ایک مختصر سا ورک ملاحظہ کریں لیکن جب وقت آیا تو حضور فتح مکہ کے تحت مکہ شریف پھر آذر ہوئے صحابی کرام کا ایک وفد ایک محلے میں پہنچا جہاں کفار مشرقین کی کسریت تھی وہاں جا کر انہوں نے ایک نعرہ دیا اليوم یوم الملہمہ لوگوں آج انتقام کا دن ہے بدلے کا دن ہے میرے محبوب کو تم نے سپایا ہے ایٹ اور پتھر مارے ہیں ترہ ترہ کی ایزائے دی ہیں تمہاری پچھلی کرتوں کو یاد کرا کہ تم اسے بدلہ لے لیا جائے گا ایک جھڑپ ہوئی نمالوں کتنے مشرقین جہنم رسید ہوئے کچھ صحابہ بھی مارے گئے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کو پتا چلا حضور طبس امرید ہوتے ہوئے اس محلیم تشریف لائے لوگوں آج محبت کا دن ہے پریم کا دن ہے شانتی کا دن ہے جتنے بھی ہیں سب کے سب آداد ہیں کسی کی بھی پچھلی بات کو یاد کرا کسی شرمندہ نہیں کیا جائے گا ایک امن و شانتی کا پیغان تھا دنیا انسانیت کے لیے میرے مستویٰ پیش کر رہے تھے ہم سانا بلادت پاک کا ذکر چھیڑتے ہیں محفلے بناتے ہیں اسی سبب کو دھوراتے ہیں کہ انسانوں ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی زندگی تھی انسانیت کو امن و شانتی کا پیغام لے کر آئے تھے اور یہ بتانے آئے تھے کہ ہم تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اگر اسلام نے تنوار چلانے کا حکم دیا ہے وہ صرف فسادی محبتہ میٹنے کے لیے لیکن اسلام چیزوں کا روادار نہیں تھا تو فرمائے اللہ اللہ یہ وہ ماہ مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھرکور برکتی عطا فرمائے اور ہماری صادری کو قبول فرمائے ہمارے محترم قاری صاحب پڑے محبت خلق یہ نہیں کہ من ترہا جیب گوئیم تو میرا حاجیب گوئیم حقیقت ہے اگر کوئی باز دل کو میرے لفظوں سے تکلیف پہنچے تو ایسا نہیں نظر امیق سے کام لیجئے کسی نے سج کا ہر چیز یہاں پر ہے پر انصاف نہیں ہے انصاف کرے کون کے دل صاف نہیں ہے دل کو صاف رکھئے یہ آئینہ ہے جس کے سامنے جو چیز جیسی آئے گی جیسی ہوگی وہ ایسی آئی گی آیا خیال میں اس میں شک نہیں ہے بڑے بڑے آپ نے علماء کو دیکھا اللہ ان کے علم کو فضل کو بلند و بالا فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے لیکن جس خلوص سے ہمارے قاری صاحب نے دین و سنت کی خدمت کی ہے وہ آیا راچے بہیا اللہ تبارک و تعالی محترم قاری صاحب کی علم میں فضل میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام یہ نمازی حضرات بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ میں اس وقت بھی آیا تھا محسن کا کچھ اور رنگ تھا اب کچھ اور دیکھ رہا اللہ تعالی اور ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو دین و سنت کی خدمت عطا فرمائے میاں علماء کی خدمت اس صحبت میں یہ سب کچھ ہے بس ایک حدیث مبارک کو سن لیجئے ابت ختم ہے میرے سرکار فرماتا ہے کن عالیمن عالم ہو کر جیو اور متعلمان یا طالب علم بن کر جیو اور محبن یا عالم سے محبت کر کے جیو اور مستمعان یا عالم کی بات سن کر جیو پانچ میں نہ بننا بننا ہلاک ہو جاؤ گے اب سوچو ان چار باتوں میں سے کون سی بات ہماری حضور پہلے تو فرماؤآلم ہو کر جیو اگر یہ نہیں ہے تو متعالم ہو کر جیو یہ نہیں ہے تو عالم کی بات سن کر جیو یہ نہیں ہے تو عالم سے محبت کر کے جیو اللہ اللہ حضور فرماتے ہیں عالم سے مصافحہ کرنا مجھ سے مصافحہ کرنا ہے عالم کا دیکھنا مجھے دیکھنا ہے جو میرے عالم کے ساتھ یہاں بیٹھے گا کل قیامت کے دن میرے پاس بیٹھے گا اللہ بیٹھے گا حضور فرماتے مناد علی ولیان فقد آدن توہو بالحرب جو بلا وجہ شرائی کسی سنی عالم سے بغضعنات رکھتا ہے حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کا قول ہے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے یا اللہ باہر کہے مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ یہ سب باق قاری صاحب کا خلوص ہے اور آپ کی تو ہمدردیاں ہیں وہ آواز دیتے ہیں آپ لبے کہتے ہیں خدا کرے یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے تم سب سلامت رہو ہمارے قاری صاحب بھی سلامت رہے اور یہ فقیر طویل سفر کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ حر بلا حد یہ ماری سے محفوظ فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع للی وطبع علینا انکا انتا تواب ورحیم اللہم ایدل اسلام والمسلمین اللہم ایدل اسلام والمسلمین اللہم اینا نسلق لفوا والعافید فی الدین والدنیا والآخرا توفنی مسلمون وعلقنی بسالحین بحرمتہ ان اللہم لائکتی صلونا علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلو علیہ وسلم مبارک علیہ سبحان ربی کر رب العزت عمائی صفحون و السلام علی المرسل و الحمدللہ السلام علیکم